بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو چکن کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ جب آپ کی ریسپی دیکھیں گے تو اسے اپنے گھر کے مینیوں میں ضرور شامل کریں گے چلیں ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا مسالہ بنائیں گے مسالہ بنانے کے لیے میں نے چار عدد لحسن چار ہی ہری مرچیں اور ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا اور ایک ٹی سپون زیرہ ان چاروں چیزوں کو ملا کر میں اسے دردرہ سا کوٹ لوں گی اچھا مسالہ دردرہ ہی کوٹنا ہے اسے باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے اسے بنا کر میں ایک طرف رکھوں گی اور اب ایک درمیانے سائز کا آلو لوں گی اور آلو کو میں چپس کی شکل میں کاٹ لوں گی بہت لمبا آلو نہیں ہے درمیانے سائز کا لیا تھا اور چپس کا سائز بھی درمیانہ ہے آلو میں دو ٹیبل سپون کے برابر کون فلور ایڈ کروں گی اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ویسے ہی جیسے ہم فرنچ فرائز بناتے ہیں اسی طرح سے ہوگا اور پھر اس کو میں دی فرائے کروں گی لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائے کرنے سے بھی ریسپی کے ٹیسٹ میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد ایک کڑاہی میں میں نے چار ٹیبل سپون کے برابر آئل ایڈ کیا تھا اور ایک بڑے سا اس کا پیاز لے کے اسے لائٹ براؤن سا فرائی کر لینا ہے پیاز کو بہت زیادہ ڈائیک نہیں کرنا ہے ورنہ مسالے کا رنگ تیز ہو جائے گا اس لئے چلاتے ہوئے فرائے کریں تاکہ ہم جو کلر چاہتے ہیں ہمیں وہ کلر مل جائے یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں اس کے اندر خوشک میچ ایڈ کروں گی ایک یا دو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور اچھا آتا ہے اس میں اور اس کے بعد ہم نے جو مسالہ تیار کیا ہوا رکھا ہوا تھا وہ مسالہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور بس اسے ایک منٹ کے لیے سٹر دیں گے میں اس کے اندر ہاف چکن بریسٹ یوز کیا ہے جس کو میں نے پتلی پتلی سٹرپس کی طرح سے کٹ لیا ہے اور اتنی کم چکن میں یہ بہت اچھی ریسپی ہے جو کہ بہت آسانی سے بن جائے گی اگر آپ کے پاس سوڑا سے چکن موجود ہے اور آپ پریشان ہیں کہ آپ نے کیا بنانا ہے تو یہ آئیڈیل ریسپی ہے آپ کے لیے بس اس کو ہم بھونتے بھونتے پکائیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس طرح سے بھوننے سے کیا ہوتا ہے کہ پیاس کا مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون جاتا ہے چکن کا کلر چینج ہونے کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے ہم اس میں وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ہی ٹی سپون پسی لال مرچ ایٹ کریں گے مسالے ایٹ کرتے ساتھ ہی میں ایسے تھوڑا سا ہلا ملالوں گی اس کے بعد میں نے ایک ٹیمارٹر لیا تھا اور اس کا پیس بنا لیا تھا بینہ پانی ڈالے اور اس کو پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اسے کور کر کر پانی خوشک ہو جانے تک پکاؤں گی ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور تیل اوپر آ گیا ہے جب ہم کنارے اچھی طرح سے ساف کر کے کور کرتے ہیں تو بہت سا تیل اوپر آتا ہے تو اسی طرح سے ہوا کہ تیل بہت اچھی طرح سے اوپر آ گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس کو بھونوں گی تاکہ جو بھی کسر رہ گئی ہے پیاز میں وہ یہی پر سیٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے برابر کالے ملچ ایٹ کروں گی اگر آپ ملچیں کم کھاتے ہیں تو ریسی بی میں سے ہاف ٹی سپون کے برابر سرک میں جو ہم نے ایٹ کی ہے آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ کلر کے لئے کشمیری لال مچ ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر چوتھائی کپ کے برابر پانی ایٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ہرہ دھنیاں ڈالوں گی چند کری پتے ڈالوں گی اور جو چپس لائک فرنس فرائز ہم نے بنا کر رکھے تھے وہ اس میں ڈالوں گی وہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے ہلاؤں گی ملاؤں گی اور صرف ایک منٹ کے لئے کبر کر کے پکاؤں گی بہت لذیذ چکن کے لئے تیار ہے یہ اتنی لذیذ تھی کہ میں نے اسے چکن لذیذ کا نام دیا ہے اسی طرح کی شارٹ اور یونیک ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو فوڈیز آپ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ اگر ریسپی پسند آ رہی ہے تو مجھے کومنٹ کیجئے گا پھر کسی فیوجن ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ